فلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل دوستو آج ہم بنانے والی ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ماربل میرر گلیز کیک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر کیک تیار ہوا ہے اور کتنا کلرفل کیک یہ لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت زیادہ سندر لگ رہا ہے اور اسے بنانا اتنا ہی زیادہ آسان ہے میں بہت سارے ٹپس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور بلکل بھی سکپ نہ کریں نئے سال کے خاص افسر پر میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بہت ہی کلرفل اور بہت ہی خوبصورت کیک کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیے اسے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں کیک بنانے کے لئے یہاں پر میں نے سپونج پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہے اگر آپ اس کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اسے میں نے ایک کپ ہوم میٹ پریوکس سے تیار کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کتنا سوفٹ اور سپونجی تیار ہوا ہے بہت ہی بڑیہ کیک اس میں تیار ہوتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے تین لیئر میں کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے دو لیئر میں بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے آج تین لیئر میں کٹ کر رہی ہوں اور اس طرح سے ہم تھریٹ سے اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے کیونکہ بیچ میں سے کیک کٹ نہیں ہوا تھا اس طرح سے لیئر کٹ کرنا کافی آسان ہوتا ہے اور آپ کیک کے اندر جالی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی جالی کیک میں آئی ہے ایک لیس پونج کی ریسپیز میں آلڈری چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں پریمکس کے ساتھ اور بینا پریمکس کے اگر آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ایک لیسپ کی پلیلسٹ دو تین چپ مچ پاودر شکر کے یہاں پر میں نے مول میں ڈال لیے تھے اور اس میں اندازے سے تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم شکر صرف تیار کر لیں گے اگر آپ کو زیادہ میٹھا کیک پسند نہیں ہے تو آپ سمپل پانی سے بھی کیک کو سوک کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں تھوڑا سا سٹرابری کرش ڈال دیں گے اسے کیک کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے کیک تو اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ چینی اچھے سے کھول جائے تو اس طرح سے شکر صرف تیار ہو جاتا ہے تو شکر صرف تیار ہو گیا ہے اب یہاں پر میں نے ایک کپ چلڈ ویپنگ کریم کو الیکٹر بیٹر سے ویپ کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کریم کتنے سٹیف تیار ہوئی ہے اگر آپ ڈیٹیل میں اس کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یا وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ٹرن ٹیبل کے اوپر کیک بورڈ کو رکھ لیا ہے اب تھوڑی سی کریم کو لگا کر اس طرح سے تھوڑا سا سپریٹ کر دیں گے تاکہ کیک اپنی جگہ سے نہ ہی لے اب ہم کیک کی فرسٹ لیئر رکھیں گے اور اسے شکر صرف سے اچھے سے سوک کر لیں گے شکر صرف صرف کرنے سے کیک کافی سوفٹ رہتا ہے موائسٹ رہتا ہے تو ہم اس طرح سے پوری لیئر کو اچھے سے شکر صرف سے سوک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کریم کو اس طرح سے لگائیں گے کریم کو میں نے پائپنگ بیک کے اندر بھر لیا تھا اور میں پائپنگ بیک سے اس طرح سے کریم لگا رہے ہوں تو پوری لیئر کے اوپر ہم کریم کو اچھے سے لگا لیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا سٹرابری کرش آپ جس فلیور میں کیک کو بنانا چاہتے ہیں اس فلیور کا آپ کرش یہاں پر یوز کر سکتے ہیں میں اس کیک کو سٹرابری فلیور میں بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے سٹرابری کرش یوز گیا ہے تو اچھے سے ہم اس طرح سے اسے سپریٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے کیک کی سیکنڈ لیئر تو یہاں پر میں نے کیک کی ٹاپ لیئر کو رکھا ہے اسے الٹا کر کے ہم اس طرح سے رکھ دیں گے تو کیک مجھ سے تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہے ہم اسے اچھے سے سٹ کر لیں گے تو اب ہم اسے شگر صرف سے اچھے سے سوک کریں گے جس طرح سے ہم نے پہلی لیئر کو کیا تھا اور اس کے اوپر ہم کریم کو اس طرح سے لگا دیں گے جس طرح سے ہم نے پہلے کریم لگائی ہے تو پائپنگ بیک سے کریم لگانا کافی آسان ہوتا ہے تو اب ہم پیلٹ نائف سے پوری لیئر کے اوپر کریم کو اچھے سے سپریٹ کر دیں گے تو اس طرح سے تھوڑا سا ٹرن ٹیبل گھومائیں گے اور کریم اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے تو اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا سٹرابری کرش کرش ڈالنے سے کیک کا ٹیسٹ کافی زیادہ اچھا آتا ہے تو اس طرح سے ہم کرش ڈال کر اچھے سے اس کے اوپر پھیلا دیں گے اب ہم رکھیں گے کیک کی تھرڈ لیئر تو یہاں پر ہم نے لاسٹ لیئر کو اس طرح سے رکھا ہے اور اب ہم اس کا بٹر پیپر نکال دیں گے یہاں پر میں نے کیک کی لاسٹ لیئر کو ٹاپ پہ رکھا ہے کیونکہ اس کے اندر کرمز بہت کم نکلتے ہیں تو اب ہم اسے شگر صرف سے اچھے سے سوک کر لیں گے سوک کرنے سے کیک کافی سوفٹ رہتا ہے تو دیکھیں ہم نے اسے اچھے سے شگر صرف سے سوک کر لیا ہے تو اب ہم سائٹ کے اندر سب سے پہلے کریم لگائیں گی تو یہاں پر میں سائٹ کے اندر کریم کو اس طرح سے لگا رہی ہوں دوستو کیک کی اگر اور بھی آسان ریسپیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ ایگلیس کیک کی پلیلیس چیک کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی کیک آسان لگی آپ گھر میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں کیک کے سائٹ میں ہم نے کریم کو لگا لیا ہے اب پیلڈ نائف سے کریم کو اس طرح سے سیٹ کریں گے تھوڑا سا آگے اور پیچھے کرتے ہوئے پیلڈ نائف کو اس طرح سے چلائیں گی اور اس طرح سے کریم کیک کے سائٹ میں لگ جائے گی اس کے بعد آپ اسے سکرائپر سے فینشنگ دے سکتے ہیں تو دیکھیں اب ہم اس کے ٹاپ لیئر پہ اس طرح سے کریم لگائیں گے پوری لیئر کو ہمیں کریم سے اچھے سے کور کرنا ہے کیک کے ٹاپ پہ بھی ہم نے کریم کو اچھے سے لگا لیا ہے آپ پیلڈ نائف سے اسے اچھے سے کلین کریں گے دوستو اگر آپ کے پاس اس طرح سے پیلڈ نائف نہیں ہے آپ سٹیل کا سکیل لے سکتے ہیں اس سے بھی کریم بہت اچھے سے لگ جاتی ہے اور آپ گھر میں بہت آسانی سے کیک کو تگیار کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے کریم کو اچھے سے لگا لیا ہے اب میں سکرائپر سے اسے سکرائپ کر رہے ہوں جو ایکسٹر کریم ہے وہ باہر نکل آئے گی اور فینشنگ بھی بہت اچھے سے سکرائپر سے آ جاتی ہے تو دیکھیں بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے اس طرح سے چلائیں گے تو یہاں پر میں نے سائٹ کے اندر کلین کر دیا ہے اب ہم کیک کی ٹاپ لیئر کو اس طرح سے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے کلین کریں گے اب جتنا ہو سکے اتنے ہی اسے فینشنگ دینے کی کوشش کیجئے تو دیکھیں ہم نے اسے اچھے سے کلین کیا ہے اور ہر بار میں پیلٹ نائف کو ساف کر رہے ہوں آپ کپڑے سے اسے ساف کر لیجئے اور پھر اس کے بعد اس طرح سے آپ اسے فینشنگ دے سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے کیک کو فینشنگ دے دی ہے تو چلیے اب ہم اس کے لئے گلیز تیار کریں گے یہاں پر میں نے 100 گرام وائٹ چوکٹیٹ لی ہے یہ وائٹ چوکٹیٹ کمپاؤنڈ ہے یہ آپ کو جہاں پر کیک کا راو مٹیریل ملتا ہے وہاں سے آپ کو ازیلی مل جائے گی اگر آپ کو نہ ملی تو آپ اسے آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے چوکٹیٹ کو ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون دودھ یہاں پر میں گرم دودھ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں آپ دودھ کی جگہ پانی بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں اس سے بھی گلیز بہت ہی بڑیا تیار ہوگا تو اب ہم اسے میلٹ کر لیں گے تو ڈبل بوائلر سے ہم اسے میلٹ کر لیں گے اب یہاں پر جو بہت ضروری ٹپ آپ لوگ کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہمیں اسے تیار کرنا ہے اور یہ ہلکا گرم ہونا چاہیے جب ہم اس کو کیک کے اوپر پور کریں گے تو دیکھیں ہم نے چاکلیٹ کو میلٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ کلر ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں جل فوڈ کلر کے دو ڈرابز ڈال رہی ہوں یہاں پر میں نے ریڈ کلر ڈالا ہے ریڈ کلر ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دو ڈرابز یلو کلر کے اور اس کے بعد دو ڈرابز گرین فوڈ کلر کے گرین کلر ڈالنے کے بعد یہاں پر میں نے پنگ کلر ڈال دیا ہے دوستو کلر آپ اپنی پسند کے انصار ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اسے ٹوٹ پک سے بہت ہی ہلکا سا چلا دیں گے اگر آپ کے پاس جیل فوڈ کلر نہیں ہے تو آپ لیکوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر پاودر کلر آپ ایڈ نہ کریں تو یہاں پر ہم اس طرح سے کیک کو پہلے پلیٹ کے اندر رکھیں گے تو یہاں پر میں نے اس کے نیچے ایک کٹوری رکھ دی ہے اب جو گلیز ہم نے یہ تیار کیا ہے اس کو اوپر سے اس طرح سے ڈال دیں گے اور یہ بہت زیادہ سندر لگتا ہے اور بہت ہی اچھا ماربل ایفیکٹ اس میں تیار ہوگا تو دیکھیں میں اس کو سائٹ میں بھی تھوڑا ڈال رہی ہوں تو اگر آپ کو لائٹ کلر پسند ہے تو آپ یہاں پر ہی اس کو ڈالنا بند کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈارک کلر پسند ہے تو آپ اس کو سارے کو ڈال دیجئے پورا ڈال دیجئے بہت ہی اچھا ماربل ایفیکٹ کیک میں آئے گا تو دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور کلر خود بہ خود اس طرح سے سپریڈ ہو رہے ہیں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اب جو سائٹ کے اندر جہاں جہاں یہ گلیز نہیں لگا تھا تو میں اس طرح سے چمس سے لگا رہی ہوں ماربل ایفیکٹ دینے کے لیے آپ کلر اپنی پسند کے انصار ڈال سکتے ہیں جو کلر آپ کو پسند ہے وہ آپ کلر اس میں ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں اب میں سائٹ کے اندر پورے کیک کو اس گلیز سے کور کر دوں گی ہم چمس سے ہی اس طرح سے ڈال کر پورے کیک کو ہم گلیز سے کور کر دیں گی اور یہ بہت زیادہ سندر لگتا ہے تھوڑا سا میں نے ڈارک کلر اس طرح سے اوپر ڈال دیا ہے اگر آپ کو ڈارک کلر پسند ہے تو آپ اس طرح سے تھوڑا سا اوپر بھی اس طرح سے ڈال سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جو ایکسٹر چوکلیٹ کیک بوڑ کے اوپر گر گئی ہے اسے ہم پیٹ میں ہی اس طرح سے چمس سے اکٹھا کر لیں گی اور کیک بوڑ کو اچھے سے کلین کر لیں گی آپ کسی کپڑے کے ساتھ کیک بوڑ کو اچھے سے کلین کر لیجئے تو یہاں پر میں نے کیک بوڑ کو اچھے سے کلین کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو کسی نوزل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے میں اس کے اندر ایک بورڈر اس میں سائیڈ میں تیار کروں گی اگر آپ کے پاس نوزل نہیں ہے تو آپ کے یہ بورڈر تیار مت کیجئے پھر بھی کیک بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو دیکھیں میرے پاس کریم بچی ہوئی تھی تو میں نے اس طرح سے سائیڈ میں بورڈر تیار کر دیا ہے اور اس سے کیک بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے دوستو کیک کی اور بھی آسان ریسپیز میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں اگر آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں مجھے امید ہے کہ کیک کا یہ بہت خوبصورت ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر چینل پر نیو ہے پہلی بار آیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے اور پر پریس کرنا بلکل نہ بھولیں اسی سے میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو طورت ملیں گے تو ملتے ہیں ایک نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ شکریہ